غیبت سننا کرنا تو آپ روک لیں گے کہ نہیں بھی مجھے نہیں کسی کی بات کرنی چھوڑو کیا فائدہ لیکن اس کا کیا کریں گے جب دوسرے آپ کے پاس آکے کہانی کرنے لگے مواقع کیا ہوتے ہیں کب غیبت زیادہ ہوتی جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کھانے پہ اکٹھے ہوئے شادیوں پہ یعنی تفریق کے موقعوں پر عموماً ریلیکس موڈ میں زیادہ دوسروں کی ڈسکشن ہوتی یا پھر انسان اپنے بلکل کلوس سرکل میں زیادہ غیبت کرتا ہے بلکل اپنے فیملی کے اندر جیسے شہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہ مواقع ہوتے ہیں اپنے گھر کی حد تک تو آپ یہ علاج کر سکتے ہیں کہ کوئی آیت یا حدیث غیبت سے مطلق لکھ کے سامنے لگا دے اور سب کو ایک دفعہ بتا دیں اور جب کوئی کرنے لگے تو ادھر اشارہ کر دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا کوئی کوڈ ورڈ رکھ سکتے ہیں قرآن پانک میں کہا گیا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو مثلا آپ کہہ سکتے ہیں مردہ گوشت یا کوئی بھی ورڈ ایسا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ غیبت ہے اگر ایک شروع ہوا ہے تو دوسرا اس کو جواب دینے کی بجائے اگر ہستے ہستے وہ کوڈ ورڈ بول دے تاکہ اس کو یاد آ جائے تو وہ رک جائے موضوع بدل دے اور کہیں اللہ ہدایت دے بس سب کو کیا کیا جائے یعنی ایک شخص سنائے جا رہا ہے کہانی سنائے جا رہا ہے تو بجائے انٹرسٹ لینے کے تھوڑا بددلی سے سنیں پھر کیا کہ جواب دینے کے اور شامل ہونے کے بجائے کہیں بس اللہ ہدایت دے سب کو اس کے لئے دعا کر دیں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اس کو بھی دے ہم سب کے حالات درست کریں افسوس ہوتا ہے کیوں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اس قسم کے جملے جس سے دوسرا شخص بدمزہ ہو جائے پھر اسی طرح اگر خود سے شروع ہو جائے تو اپنے ساتھیں کہہد کر لیں کہ میں صدقہ کروں گی تاکہ دنیا میں ہی کفارہ ہو جائے تو بار بار کے صدقے سے یا تو غیبت چھٹے گی یا پھر جیب خالی ہوگی اگر موقع ہو اس مجلس سے اٹھنے کا تو اٹھ جائیں جیسے دو چار لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو دیکھا کہ اکیلا نہیں ہے مہمان تو کسی کام کا بہانہ کر کے فوراں اٹھ گئے جب ایک اٹھتا ہے تو وہ جو سنانے والا ہوتا ہے اس کی سنانے میں وہ مزہ ہی نہیں رہتا وہ خرابی ہو جاتی ہے نہ ہی اٹھ سکیں تو پھر ٹائم دیکھیں یا ادھر ادھر دیکھیں اگدم کچھ چیز نکال کے پڑھنے لگ جائیں یا یہ کچھ چیز صاف کرنے لگ جائیں جو بھی کوئی ایسی بات پاس ہو اس کے ساتھ اب توجہ باند دیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بڑے غیبت کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں یہ ساس سر اس میں انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ شروع ہو گئے سنانا تو سن لیں اس کے بعد جس کی کی جاری ہے اس کی کوئی اچھی سی بات جواب میں سنا دیں یعنی روکنا بھی مشکل کچھ اور کریں گے تو وہ غصہ اور کریں گے کہ دیکھو میں بات کر رہی یہ سنی نہیں رہی تو جب وہ سب سنا چکے ہیں تو تھوڑا سا سار ہلاتے رہے توجہ کرتے رہے ان کی طرف پھر اس کے بعد بیسے میرا تجربہ یہ ہے یا میں نے ایک دفعہ دیکھا وہ شخص اچھا آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنا اپنین بدل لیں گے کہ ہاں ہاں وہ اسے کہتی تم ٹھیک ہی ہو وہ ہے ایسا ہی پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا اس نے ایسا کیا میں اس سے پوچھوں گی اب یہ بھی جملہ کہہ سکتے ہیں اچھا بسے ہے تو یہ بڑی غلط بات لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں پوچھوں گی اس نے کیوں کیا اس سے بھی دوسرا ڈر جائے گا اسے بلیک میل کریں تھوڑا سا کہ اچھا اس نے پوچھ لیا تو پول ہی کھل جائے گا یاد رکھئے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ہی زندگی میں شکایتی ہوتا ہے انہیں ہر چیز سے شکایت ہوتی انہیں ہر انسان سے شکایت ہوتی ہے ہر سسٹم سے شکایت ہوتی ہے وہ ہر وقت شکایت سے بھرے ہوتے ہیں انہیں کوئی اچھا نہیں لگتا دنیا ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچے اگر اپنے رشداروں میں ہیں تو پھر تو اس صلح رحمی کرنی ہوگی لیکن اگر کوئی دوستوں میں ہیں تعلق والوں میں ہیں اس کمپنی کو آوائٹ کریں ورنہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی نیگیٹیو نہ ہو جائیں آپ بھی ہو جائیں گے ایسے شخص سے گفتگو کم سے کم کریں ورنہ وہ آپ کا ذہن بھی نیگیٹیو کر دے گا اچھا مثلا رغیبت کیا ہوتی اب یہ دیکھو نا آج اتنا سارا پڑھا دیا ہمیں بس گاڑی چلائی ہوئی ہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے یا اسی طرح وہ فلان جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا ایسے اس میں کپڑے پینے ہوئے تھے کہ بس سمیل ہی آئی جا رہی تھی اس قسم کی باتیں اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نہ چاہتے بھی آپ کو شریک ہونا کرتے ہیں اب جب آپ کو پتا چل گئے کہ اس شخص کے روز ہی ایسے کمنٹ ہوتے ہیں یہ صرف خامیہ چنتا ہے لوگوں کی اس کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی تو ایسے شخص کو اگنور کر جائیں اس لیے کہ اگر آپ نیگیٹیو تنکنگ والوں کے پاس مسلسل بیٹھیں گے تو آپ زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں کر سکیں وہ تو بیمار ہیں نفسیاتی آپ کو بھی کر دیں گے کیونکہ نہ تو آپ ان کی بات کاٹ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کاٹیں تو ناراض ہوتے ہیں تو پھر آوائیڈ کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے کو احساس دلائیں کہ یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو اگر اس کو پتا چل گئی جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں یعنی ڈائریکٹ اس طرح نہیں کچھ اور نہیں نکلتا غیبت جتنی بھی لمبی کریں جتنا بھی اس میں آپ انوال ہوں تو نکلتا کچھ نہیں اس میں سے حل نہیں ہوتا مسئلہ اس لئے ایسی باتوں کو آگے بھی نہ لے کے جالیں یعنی اگر کسی نے کاری دی ہے نا آپ کے ساتھ بس ادھر ہی بند کر دیں ادھر ہی گندگی کا ڈھکنا بن کا بند کر کے اٹھیں ختم بھلا دیں اس کو کیونکہ ہم اپنا مشن سمجھ لیتے ہیں آگے پھر اس شخص تک باتیں پہنچانا تو وہ کوئلہ اٹھایا وہاں سے اور پھر اس کو رگڑا اور اپنے ہاتھ بھی کالے کیا اور دوسرے کا موں بھی کالا کیا اور اس کی گرد رڑائی اور ہر طرف تباہی پھیلائی پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی سوچیں کہ اگر میں نے کسی کی حمایت کی اس کی غیر موجودگی میں تو اللہ تعالیٰ میری حمایت کا سبب بھی بنائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے نا اگر آپ کسی کا دفاع کریں گے اس کی غیر موجودگی میں تو آپ کی عزت پر جہاں حملہ ہوگا پھر آپ کا بھی دفاع ہوگا وہاں یہ سوچ کر دوسروں کو پروٹیکٹ کیا کریں اگر ہم حقیقی معنوں میں رحمہ اوبینہ ہم ہیں نا تو ہم صرف سامنے والے کوئی خوش نہیں کریں گے ہم اس کا بھی دھیان رکھیں گے اس کو بھی پروٹیکٹ کریں گے جو سامنے نہیں ایسے ڈاکٹر اجازت ہوتی ہے جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں بہت سے مسئلے شکایتیں کرتے رہتے ہیں میں ادھر سے سنتی ادھر سے بھلا دیتی ہوں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے اس کو بھڑکانا نہیں چاہیے اور مزید تجسس نہیں کرنا چاہیے جس حد تک کو بتا دے بتا دے اگر کہیں کسی کی غیبت ہو رہی کوئی کر رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ نہیں کر رہے کوئی سنا رہا ہے آپ کو اب آپ کیا کریں آپ دوسرے کو رکنے کی کوشش کریں آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں جس کی برائی ہو رہی ہے اس کا دفاع کریں کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہے وہ شخص ایسا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تزلیل کی جا رہی اس کو زلیل کیا جا رہا ہو اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور اس کی توہین کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے